بڑی انٹرنیشنل سٹوری لگاتار اسی سوال پر بنی ہوئی ہے کیا روس یوکرین پر حملہ کرے گا حالانکہ روس دورائے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ لگاتار اپنے سینیکوں کو پل آؤٹ کر رہا ہے لیکن روس کے اس دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اور کیا یدھ کا خطرات تل چکا ہے ان دعویٰ کے بیچ یہ وہ سوالیں جن کے جواب ہر کوئی اس وقت جاننا چاہتا ہے ہمارے ساتھ یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہندی اور اردو کے سپوکس پرس زید تارڈ ہیں بہت بہت سواگت ہے زید تارڈ زی نیوز کے لیے وقت نکال دے کے لیے تینکیو سو مچ تینکیو دیتی زید سب سے بڑا سوال اس وقت یہی ہے کہ جو موجودہ ستی ہے سپیشلی یوکرین اور روس کے بیچ میں امریکہ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہا ہے اس وقت یہ جاننا چاہیں گے ہمارے درشک جی اردیتی آپ نے شاید کل راشتراپتی بائیڈن کا تقریر ان کے سپیچ کو سنا ہوگا اور بالکل ہم بہت تر ویلکم کرتے ہیں اس خبر کو اس نیوز کو جو ہم سن رہے ہیں موسکاو سے پورٹن سے کہ وہ اپنے سینک کو اپنے فوجی ٹروپس کو یوکرین کے سرحد سے بورڈر سے نکالنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ تو ہم سن رہے ہیں اور بہت ہی ویلکم نیوز ہے لیکن یہ کہتے ہوئے اس وقت ہم نے یہ بھی بہت سپاش طور پر کہنا ہے کہ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ روس کے سینک یوکرین کے بورڈر پر ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت تو آگے آنے والے دنوں میں ہم اور دیکھیں گے کہ کیا ان کے کہنا میں کوئی سچائی ہے یا وہ اپنے جو کہنا ہے وہ یقینی بنانے کے لیے تیاریاں ہو رہے ہیں یا نہیں جہاں پر آپ نے میرے سوال کے جواب کو چھوڑا ہے میں وہی سے آگے لے کر جاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہے روس جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے سینک جو ہے وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں وہ واپس لوٹ رہے ہیں امریکہ اس دعویٰ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اپنے کا ویلکم نیوز ہے لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا سچ ہے یہ شاید بہت کامن سنس کی بات ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں ایک دیش سے کہ وہ ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ بالکل ویلکم کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ٹینشن کو کم دیکھنا چاہ رہے ہیں یوکرین میں لیکن پھر جو یقینی صورتحال ہیں آن در گراند جو ریالٹیز ہیں یوکرین میں وہ تو ہیں اور وہ سچ ہے اور بلکہ یہ اگر آپ پچھلے ایک ہفتے دو ہفتے دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سیٹلائٹ ایمیجری ہیں اور جتنے بھی بارے ٹیلیجنس ہیں وہ کمیرشلی اویلیب ہے یعنی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کمیرشل سیٹلائٹ پر کہ کہاں کہاں روس کے فورسز ہیں کہاں نہیں ہیں تو بالکل ہم بہت قریب سے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا اس میں جو یقینی جو ان کے ایکشنز ہیں آن در گراند وہ بن رہے ہیں یا نہیں یہ کہتے ہوئے ہم یہ بھی بہت سپاش طور پر کہنا چاہ رہے ہیں اور راشتر پتی بائیڈن خود انہیں یہ کل کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومسی کا ایک راستہ ہے ابھی تک یعنی کہ ہم ڈپلومسی کو بند نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہماری یہ ارادے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل باتچیک کے ذریعے ہم جتنے بھی روس کے جو لیجیٹمیٹ جو مسئلے ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں جتنے بھی ہیں ہم میز پر بیٹھ کر باتشیک کے ذریعے ان کا حل دھونا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے کہ ٹیبل پر جو بھی مسئلے ہیں ان کا حل نکلے لیکن لیکن اگر روس حملہ کرتا ہے یکرین پر اس اس سچوائشن میں امریکہ کا قدم کیا ہوگا کیونکہ ہم نے امریکہ کی طرف سے کئی سٹیٹمنٹ دیکھے ہیں لگتار یہ کوشش کی گئی ہے کی ڈی ایسکلیٹ کیا جائے لیکن اگر روس حملہ کرتا ہے اور ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے جو سیٹلائٹ ایمیجز اور بڑی سنکھیا میں روس کے سینیکوں کی پریزنس کا ذکر کیا یکرین بارڈر پر اگر روس حملہ کرتا ہے تب امریکہ کا موو کیا ہوگا جی رسل پری بائنگل شاید انہوں نے بہت ہی اس باشترین میں یہ کہا ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا رسپانس ہوگا جو ہمارا جواب ہوگا روس کے ساتھ وہ بہت ہی سخت ہوگا بہت سویفٹ ہوگا صرف سینکشنز نہیں ہیں بلکہ مکمل طور پر ہم ان کے اکانومی کو بلوک کریں گے صرف امریکہ نہیں بلکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پوری وشف جو ہے اس معاملے میں جڑے ہوئے ہیں خاص طور پر یورپین یونین بیٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ نورڈ سٹریم ٹو جو کہ گیس کا پائپ لائن ہے وہ ابھی جاری ہے لیکن اگر روس نے ایک بار پھر یوکرین پر حملہ کیا کہ ہم نے یہ بھی اراد دکھ رہا ہے کہ انہوں نے دوہزار چودہ میں بھی یوکرین پر حملہ کیا اگر انہوں نے ایک بار پھر کیا تو نورڈ سٹریم ٹو تو بلکل ہی بند ہوگا یو ایسٹے دپارٹمنٹ کے ہندی این اردو کے سپوکس پرسن بہت بہت شکریہ آپ نے زینیوز کے لئے وقت نکال رہا اور اتنی سر سادھاران بھاشا میں اتنا کامپلیکیرے ریشو اور اس سے جڑے ہوئے جو سوال ہیں ان کے جواب دیئے ہیں بہت بہت شکریہ نمسکر بہت شکریہ